سرم جناب شاہ صاحب یو ایسے السلام علیکم آپ کے یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا ہمیں کوئی سوال موصول ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا اگر کوئی شخص بیما ہو تو اس پر کیا پڑھ کر دم کرنا چاہیے جی شاہدہ دم کرنا ہماری یہاں جائز ہے خود نبی کریم علیہ السلام اپنے وصال شریف سے پہلے اپنے ہاتھوں پر قرآن مجید قرآن حمید کے صورتیں پڑھتے اور دم کر کے اپنے جسمیں اقدس پر پھیرا کرتی بحاری شریف میں ایک پورا باب ہے کتاب التب کتاب التب میں یہ حدیث موجود ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کسی شہر میں گئے وہاں کے کچھ لوگوں نے ان سے رجوع کیا اور کہاں ہمارا سردار بیمار ہے کیا آپ کے پاس کوئی دم یا اس کا علاج کر پڑتے ہیں تو ایک صحابی نے ان کے بیمار پر سور فاتحہ پڑھ کر کے دم کی اس سے پتا لگا کہ قرآنی آیات وغیرہ دم کرنا سنت سے ثابت ہے